How to create BitGet Wallet in Android Phone آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے موبائل میں BitGet Wallet create کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے BitGet Wallet کو use کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے BitGet Wallet کو موبائل میں انسٹال کرتے ہیں آپ نے بلے سٹور میں یہاں پر BitGet Wallet سرچ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے Wallet آ جائے گا یہاں پر آپ نے Wallet کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر اس Wallet کو اپنے موبائل میں آپ نے انسٹال کرنا ہے 64GB کی ایپ ہے جو انسٹال کرنی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو Wallet ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے یہاں سے آپ اسے اوپن کریں فرس ٹائم آپ کے سامنے Wallet کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا نوٹفیکیشن لاؤ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پر Create a Wallet button پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایگری کرنا ہے ایگری کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے Wallet کی پن کریٹ کرنی ہے کوئی بھی سیک ڈیجڈ کی اپنے پن سٹ کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے موبائل میں BitGet Wallet جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ Wallet کا جو Backup ہے وہ آپ نے کسی پیپر پر لازمی طور پر لکھ لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر My Wallet پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں No Backup ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دوبارہ Backup button پر کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ نے موبائل کے جو پن سٹ کی تھی آپ نے وہ پن یہاں پر ٹائپ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ڈویل جو ورڈز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے آپ نے انہیں کسی پیپر پر لکھ لینا ہے کیونکہ اگر آپ کا موبائل گم ہو جاتا ہے آپ کا والٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یہ کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ کے والٹ میں جتنا بھی فنڈ ہوگا وہ انہی بیک اپ کے ذریعے آپ recover کر سکیں گے اس لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں پہلے کسی پیپر پر لازمی طور پر لکھ لیں جیسے کہ میں نے کسی پیپر پر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ Backup button پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر جو نمبر بتائیں گے ہیں جیسے کہ میرے پاس 11 نمبر وارڈ ہے 2nd نمبر وارڈ ہے اس کے بعد 8 نمبر وارڈ ہے آپ کو جو بتائے گئے ہیں آپ نے وہ سیلیک کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنفرم کرنا ہے تو آپ کا جو Backup ہوگا وہ سکسیسولی سیو ہو جائے گا یہ ایک Demo Account ہے اس لیے میں نے Backup کو ہائیڈ نہیں کیا اس کے بعد تو دیکھتے ہیں کہ ہم کیساں سے اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے اوپر آپ کو All Maynets کا اپشن ازر آ جائے گا یہاں پر Ethereum, BNP, Gen, Arbitrum, Drone اور آترہ کا جو نیٹ ورک ہے آپ کو یہاں پر سیلیکٹ ملے گا ایڈ کرنے کے لیے آپ ایڈ مینٹ بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد سینڈ کرنے کے لیے سینڈ پر جائیں گے اور جو بھی کرپٹو کنسی آپ نے سینڈ کرنی ہے وہ سینڈ کریں گے سینڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے Receiving Address ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر Amount ٹائپ کرنی ہے اور سینڈ کر دینی ہے Receiving کے لیے Receive button پر جائیں گے جو بھی کرپٹو کنسی آپ نے Receive کرنی ہے وہ سیلیک کرنی ہے اور یہاں پر جو ایڈ ایڈ ایس دیا گیا ہے اس ایڈ ایڈ ایس پر آپ کرپٹو کنسی ریسیب کر سکتے ہیں Staking option بھی آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے میں فیلال اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد آپ کو یہاں پر buy option دی جائے گیا ہے جیسے کہ آپ direct یہاں سے یہاں پر اسپلور میں کافی طرح option نظر آ جائیں گے جیسے کہ جو نئے ایڈ رفٹ کر رہا ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے اور بہت سارے دوسرے جو فیچرز ہیں آپ کو یہاں پر discover میں نظر آ جائیں گے اس کے بعد trade میں جائیں گے trade میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کوئی بھی کرپٹو کنسی سواپ کر سکتے ہیں جیسے کہ USTT سے Ethereum Bitcoin یا کوئی بھی دوسری کرپٹو کنسی آپ نے سوائب کرنی ہے تو آپ اسے سوائب کر سکتے ہیں فیچر کا اپشن بھی آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے فیچر ٹیڈ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد این ایف ٹی کا اپشن بھی یہاں پر دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری این ایف ٹیز کا اپشن این ایف ٹیز موجود ہیں اس کے بعد انسپاریشنز ہیں جیسے کہ ٹرینڈنگ ہے اس کے بعد لانچ پیڈ ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کسی بھی لانچ پیڈ میں پارٹی سپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جو بھی کرنٹ یہاں پر لانچ پیڈ چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد مرکیٹ میں جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں مرکیٹ ہے ہوت مرکیٹ ہے نیو ہے یہاں پر آپ کو مرکیٹ کا اوورویو بھی یہاں پر نظر آ جائے گا ہوم پیج بر آپ کو ارننگ سینٹر کو اپشن نظر آ جائے گا جیسے کہ میں ارننگ سینٹر میں جاتا ہوں بیک اپ ہے اسے آپ نے کسی پیپر پر لازمی طور پر لکھ لینا ہے کیونکہ اگر آپ کا والٹ ڈلیٹ ہو جاتا ہے موبائل میں کئی مسئلہ بن جاتا ہے موبائل گم ہو جاتا ہے تو آپ کے والٹ میں جتنا بھی فنڈ ہوگا انہی 20 ورڈز کے ذریعے آپ ریکور کر سکیں گے اگر آپ نے انہیں سیو نے کیا ہوا تو آپ کے والٹ میں جتنا بھی فنڈ ہوگا وہ کسی بھی سور ریکور نہیں ہو سکے گا تو اس لیے آپ نے انہیں کسی پیپر پر لازمی طور پر لکھ لینا ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے bit get wallet create کر سکتے ہیں thanks for watching this video